بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں آج پہ مجھے سیٹ باکر کی وہ سفید حویلی نماغ کوٹھی اور ساتھ گھوڑوں کی بگھی یاد ہے زندگی بھر میں بھول نہیں سکتا میرا نام مظہر ہے یاد سے تقریباً پچاس سال پہلے کی بات ہے کب میں پیشے کے اعتبار سے ایک کوچوان ہوا کرتا تھا گھوڑوں کی پہچان اور ان کے نسل کے بارے میں شاید اس وقت مجھ سے زیادہ پورے شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا میں ایک مقامی شخص کے پاس اس کا تانگا چلایا کرتا تھا زندگی بس گزر رہی تھی میرے پاس صرف میری والدہ کا ساتھ تھا ہمیشہ اس رب کی بارگاہ میں شکر ہی گیا مجھ سے اچھا کوچوان پورے علاقے میں کوئی نہ تھا ایک روز میں نے ایک سواری کو چھوڑ کر بس نکل ہی رہا تھا کہ ایک سیٹھ نے مجھے روکا انہوں نے مجھے اس شہر کے مضافات تک جانے کو کہا میں نے انہیں بٹھایا راستے میں انہوں نے میرا اچھا خاصا انٹرویو لے لیا میں جب ان کے منزل پر پہنچا تو حیران رہ گیا وہ شہر سے تھوڑے فاصلے پر بنی ایک کوٹھی تھی کوٹھی کیا تھی جیسے محل تھا انہوں نے کہا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں میں ان کی کوٹھی میں آ جاؤں اور مجھے اندر آنے کو کہا میں نے اپنا دانگا ان کی کوٹھی کے باہر ہی کھڑا کیا اور ان کی کوٹھی کے مرکزی دروازے کے پاس اندر بنے وسیع و عریض لون میں ان کا انتظار کرنے لگا دل میں سوچنے لگا مالک جب کسی کو دیتا ہے تو واقعی چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے میں ان کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ میرے کانوں نے گھوڑوں کی آوازیں سنی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک استبل نظر آیا قریب پہنچا تو وہاں ایک سات گھوڑوں کی بگھی بنی دکھائی دی جس میں ایک گھوڑا آگے اور باقی چھے دو دو کی جوڑی میں پیچھے تھے میں اس کے پاس گیا وہاں کیا شاندار گھوڑے تھے میں تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا اتنے میں پیچھے سے مجھے سیٹ کی آواز آئی پھر مجھ سے پوچھا کیسے لگے ہمارے گھوڑے میں نے جواب میں یہی کہا کہ ایسے گھوڑے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اس پر سیٹ مسکرائے اور کہا باہر سے منگوائے ہیں پھر کہا کہ انہیں گھوڑوں میں بگھی میں گھومنا بہت اچھا لگتا ہے میں نے ایک پار پھر تعریفی نظروں سے گھوڑوں کی طرف دیکھا اپنی رقم لی اور گھر آ گیا پورا راستہ میری نظر میں وہی سفید گھوڑے گھوم رہے تھے کچھ دنوں کے بعد مجھے زندگی کے ہر قدم پر حوصلے اور حمد دینے والی میری والدہ مجھے اس دنیا میں خدا کے سہارے چھوڑ کر چل بسیں ان کا بڑا ارمان تھا کہ وہ میری دلہن دیکھیں پر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا میں ان کی تدفین کے لئے قبرستان پہنچا والدہ کی تدفین کے بعد قبرستان میں ان کی قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ مجھے میرے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی سیٹ تھے میں چونک کر کھڑا ہوا میں نے پوچھا سیٹ آپ یہاں کیسے پھر انہوں نے بتایا کہ مجھ سے کچھ کام تھا جب تمہارے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ تم یہاں ہو پھر انہوں نے مجھ سے میری والدہ کی تازیت کی پھر مجھ سے کہا کہ آو تم سے ایک کام ہے میں ان کے ساتھ ان کی کوٹھی پر آیا پھر وہ مجھے اندر لے آئے اندر کا منظر دیکھ کر تمہیں دنگ رہ گیا میں نے خواب میں بھی اتنا بڑا محل لما مکان نہیں دیکھا تھا مجھے حیرت جدہ دیکھ کر سیٹھ مسکرائے مجھے پیٹھنے کا کہا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا مظہر کیا تم میرے لئے کام کرو گے میرے لئے مطلب میں نے پوچھا مطلب کہ میرے گھوڑوں کی بگی کی ذمہ داری تم سنبھالو انہوں نے جو تنخواہ بتائی تو وہ اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے رہنے کے لئے سرون کوٹر بھی ہے تاکہ تمہیں آنے جانے میں مشکل سے چھٹکارہ ملے میں نے کہا سیٹھ مجھے سوچنے کے لئے وقت جاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم سوچ لو پھر جو بھی جواب ہو مجھے بتا دینا میں نے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا اس رات میں سیٹھ باکر کی دی ہوئی آفر کے بارے میں سوچ رہا تھا ان کے پاس گوچوان کا اتنا کام تو نظر نہیں آ رہا تھا پھر بھی انہوں نے مجھے کام کے لئے کہا اور وہ بھی دوسروں سے بہتر تنخواہ پر میں نے سونے سے پہلے فیصلہ کر لیا اگلی ہی روز میں اپنے دانگے میں سیٹھ باکر کی کوٹھی پر پہنچا وہاں مجھے عزت سے بٹھایا گیا اور کہا سیٹھ صاحب پس آنے ہی والے ہیں کچھ ہی دیر میں سیٹھ مسکراتے ہوئے آئے تو تم نے اپنا ذہن بنا ہی لیا میں نے جواب میں کہا جی سیٹھ صاحب پھر میں نے پوچھا مجھے کام کیا کرنا ہوگا سیٹھ مسکرائے اور بولے ارے بھائی اب میں تم سے کسی کا آپریشن کروانے کے لئے تو نہیں کہوں گا نا تھوڑی دیر میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آئے اور سیٹھ کو عدب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی پھر انہوں نے اس لڑکی کا تعرف کروایا بھائی یہ میری چاند سے بھی زیادہ عزیز بہن گلنار ہے اسے بھی میری طرح بگی میں گھومنے کا بہت شوق ہے میں نے گلنار کو غور سے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا میں نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہ دیکھی تھی اس کی سب سانکھیں قدرتی گلابی گال چہرے پر سیاہ بالوں کی لٹھیں جیسے پرانے وقتوں کی کوئی شہزادی ہو پھر سیر بولے تو بس جب یہ کہیں تو تم انہیں لے جایا کرو اور اس کے علاوہ گھڑوں کی دیکھ بھال بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہوگی پھر نوکر سے کہا کہ مجھے میرا کمرہ دکھا دے میں نے جب کمرہ دیکھا تو حیران رہ گیا اتنا بڑا گھر نمہ کمرہ جہاں ضروریات زندگی کا سب سامان موجود تھا میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اتنا اچھا کام مل گیا ہے مجھے میں صبح صویرے نماز پڑھ کر ناشتہ کرتا پھر گھوڑوں کی صاف صفائی اور ساتھ میں بھگی کی بھی دیکھ بھال کرتا وہ ساتھوں کے ساتھ گھوڑے مجھ سے مانوس ہو گئے میں جب بھی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا میں نے محسوس کیا کہ گلنار کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی اور جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی میں اس کی اس ادا کو سمجھ نہیں پاتا تھا ایک دن سیٹ نے کہا گلنار کو کہیں جانا ہے تو میں اسے لے جاؤں تھوڑی دیر میں گلنار اوپری منزل سے سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی میں نے ایک نظر دیکھا تو ایسا لگا جنت سے کوئی ہور زمین کی طرف آ رہی ہو میں کچھ دیر کے لیے اس کے حسن کے جادو میں کھوس آ گیا جب اس نے مجھے پکارا تو میں جی بی بی کہہ کر اس کے ساتھ نکل پڑا گلنار نے بگی میں بیٹھ کر کہا باہر نکل کر سرک پر سیدھے چلتے جانا میں تو سمجھا تھا کہ شہر میں کسی شاپنگ سینٹر سے شاپنگ وغیرہ کرنا ہوگی مگر یہ تو خلاف توقع کہیں اور جانے کا کہہ رہی تھی جب ہم نکلے تو موسم ہلکا گرم ہو گیا پھر جیسے جیسے میں گلال کے بتائے ہوئے راستے پر جانے لگا تو موسم خوشکوار ہوتا گیا پھر گلال نے بھی سیدھ باکر کی طرح میرا انٹرویو لیا مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کی توقع میں نے خواب میں بھی نہیں کی تھی اس نے کہا کیا میں آپ سے دوستی کی امید رکھ سکتی ہوں پہلے تو میں اس کے اس سوال پر کافی بوکھلاس آ گیا پھر جب میرے حواس کابو میں آئے میں نے جھجکتے ہوئے کہا میں کہا آپ کہا پھر اس نے کہا بس مجھے تمہارا جواب چاہیے میں نے تھوڑا وقت مانگا جو اس نے خوشی خوشی دے دیا کوٹھی واپس آ کر میں رات کو دن میں ہوئے اس ناگہانی اتفاق کے بارے میں سوچنے لگا اگلے روز میں استبل میں گھوڑوں کی صفائی کر رہا تھا کہ اچانک مجھے پائل کے چھنکنے کی آواز آئی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا پھر اچانک سے گلار میرے سامنے آ گئی میں واقعی اس کے اچانک آمد سے ڈر گیا تھا اس نے پھر اپنا سوال دہر آیا میں نے کہا دوستی تک تو ٹھیک ہے اور یوں وہ ہماری دوستی کا پہلا دن تھا ایک روز میں گھوڑوں کی نال بدل رہا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے کے پیر سے مجھے سونے کی نال ملی پہلے تو میں اسے پیتل کی سمجھا پر جب صاف کی تو پتا چلا وہ اصل سونے کی تھی میں گھبرا سا گیا میں نے وہ نال سیٹ باکر کو دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ گھوڑے بھی انہی کے تھے جب وہ نال لے کر میں سیٹ کے پاس پہنچا تو وہ مسکرائے اور کہا اے بھائی اسے تم نے نکالا ہے تو یہ تمہاری ہوئی میں نے گھبراتے ہوئے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی اب یہ تمہاری ہے میں نے سیٹ کا شکریہ ادا کیا اور وہ نال سنبھال کر اپنے پاس رکھ لی ایک روز میں نے سیٹ سے ایک دن کی چھٹی مانگی انہوں نے وچھے پوچھے بنا مجھے چھٹی دے دی اور کہا مغرب سے پہلے آ جانا میں نے جی سیٹ کہہ کر ان کی کوٹھی سے نکلا اور اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھی پھر اپنے پرانے دوستوں سے ملا ایک نے پوچھا کہاں کام کر رہے ہو میں نے انہیں کام کی تفصیل بتائی سبھی مجھ پر رشت کرنے لگے ایک بولا یار تو جس راستے پر بتا رہا ہے وہاں کوٹھی تو دور جھومبڑی بھی نہیں ہے میں نے اسے کہا اگر تم کہو گے تو تمہیں ساتھ لے چلوں گا خیر اثر کی آزان ہوئی میں نے وہی نماز ادا کی واپس کوٹھی کی طرف پھڑ گیا اور مغرب سے پہلے کوٹھی پہنچ گیا اگلے روز سیت باکر نے مجھے کہا کہ انہیں اور گلنار کو قبرستان جانا ہے ان کے آباؤ اجداد کی فاتحہ خانی کے لیے میں نے بھکی تیار کی قبرستان کی طرف جانے لگا پر انہوں نے مجھے ایک الگ ہی راستے پر جانے کو کہا میں جب وہاں پہنچا تو وہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر وہ دونوں بھائی بہن قبرستان میں چلے کے کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی کہ ایسا لکا جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو گھوڑے ایسے حالات میں اکثر بدک جاتے ہیں پر بھگی کے گھوڑے بلکل اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ دونوں ہی واپس آگے میں نے بنا کچھ پوچھے انہیں واپس گھوٹھی میں لے آیا مجھے کافی حیرت تھی کہ گھوڑوں نے ذرا سا بھی ردعمل ظاہر نہیں کیا خیر میں نے اس بارے میں زیادہ دماغ نہیں لگایا اور سو گیا کچھ دنوں کے بعد میں گھوڑوں کی صفائی کر رہا تھا ایک گھوڑے نے اپنا ایک پیر اٹھایا جب کافی دیر تک اس نے پیر زمین پر نہ رکھا تو میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کوئی چوٹ آئی ہو میں نے جب دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس کے پیر میں بھی سونے کا نال تھا پھر میں نے ایک ایک کر کے سبھی گھوڑوں کے نال دیکھے حیرت اور خوشی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ہر گھوڑے کے تین پیروں کی نال سونے کی تھی میں بھاگا بھاگا سیڑ کے پاس پہنچا مجھے دیکھتے ہی سیڑ نے بے ساختہ کہا یہ سب تمہاری ملکیت ہے پر میں نے تو ابھی کچھ بات بھی نہیں کی تھی سیڑ کو کیسے پتا چلا کہ میں کیا کہنے آیا ہوں پھر سیڑ نے مجھے بیٹھنے کا کہا پھر گلنار کو آواز دی جب وہ آ گئی تو سیڑ نے مجھے کہا کہ اب گھوڑ سے سننا جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا تم نے کبھی اس کوٹری کے بارے میں کسی سے سنا ہے میں نے کہا جی نہیں پھر پوچھا اور وہ قبرستان میں نے نفی میں سر ہلا دیا پھر کہا دیکھو مظہر میری بہن گلنار دراصل تمہیں پسند کرتی ہے اس بات کا ذکر اس نے مجھ سے کیا تھا اور کہا تھا کہ تم سے بات کروں کہ اگر تم اس رشتے کے لیے راضی ہو تو اور پھر کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کوٹری اور قبرستان کی تمہید کیوں باندھی پھر وہ بولے دیکھو مظہر میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا جواب ہاں میں ہوگا پر اس سے پہلے کہ تم جواب دو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جنات ہیں جنات کا نام سن کر میرے پسینے چھوٹ کے ٹانگیں کپ کپ آنے لگیں اور جیسے مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا میری ایسی حالت دیکھ کر گلنار مسکرائی اور کہا گھبراو مت ہم نیک جنزاد ہیں پھر سیٹ نے کہا کیا کبھی تم نے کسی گھوڑے کی نال سونے کی دیکھی ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ محل دراصل جنات کی دنیا کا محل ہے جو مغرب کے بعد کسی کو نظر نہیں آتا میں نے اس لئے تمہیں اس دن تاقید کی تھی کہ مغرب سے پہلے آ جانا قبرستان میں میں اپنے آباؤ اجداد سے تمہارے اور گلنار کے رشتے کی بات کرنے گیا تھا جس میں میرے بڑوں نے رضا مندی ظاہر کی ہے اب تمہارا فیصلہ واقع ہے گلنار ویسے تو مجھے ایک نظر میں بھاگ گئی تھی سو میں نے اس رشتے پر رضا مندی کی محل لگا دی میری شادی اسی کوٹھی میں گلنار سے ہوئی اس کے بعد سیٹ نے مجھے اتنی دولت دی جس سے میں اپنا گھر اور کاروپا شروع کر سکتا تھا میں نے شہر میں اپنی الگ دنیا بسا لی اس دن کے بعد نہ تو وہ کوٹھی مجھے کہیں نظر آئی نہ قبرستان گلنار ایک نیک بیوی ثابت ہوئی ہے آج میں اس بات کا کاہل ہو گیا ہوں کہ خدا جب کسی کو دیتا ہے تو بے انتہا دیتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی